اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ پہلے تو جو اتنا آپ لوگ کو فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیسے گو اور جمپ ان سٹریٹ اوئی معاملات ابھی چل کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہے ہیں بسیقل خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک سازش کے تحت اور ایک پوری پلاننک کے تحت ہٹا دیا گیا جہاں ہٹا دیا گیا ان کے بعد ان کے بیس بندوں کو جو ہے وہ توڑا گیا اور جس طرح کی منڈی لگی اور اسلام آباد میں اور اسپیسلی سن سیکرٹریٹ کے اندر اور سن کے اندر جس طرح ان کو رکھا گیا ساری دنیا نے دیکھا سب چیزیں کی اس کے بعد خان صاحب نے جلسے کی اور جلسے کے بعد انہوں نے یہ پوری سازش کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ سازش کے اندر چیزیں کیا لکھی گئی تھی کہ خان صاحب کو نہیں اٹھایا گیا تو ہم بہت بورا ہوگا پاکستان کے لئے اور چیزیں اور اگر کر دیا گیا تو ماف کر دیا جائے گا ہر چیز ماف کر دیا گیا اس ٹائم پہ خان صاحب نے جلسے کر کے اور فوج کو اور تمام لوگوں کو ہلکی ادار کو بتا دیا کہ ہم ات کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلکے ہلکے جو شترنج کے کھلاری ہوتے ہیں نا تو وہ ہلکے ہلکے سے اپنی سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کیا ایک لاحمل کرے گا تو اس ٹائم کے اوپر بڑی خاموشی اس لئے ہے کہ پیچھے بیک ڈورز کے اوپر باتچی چل رہی ہیں چیزیں چل رہی ہیں اور وہ خان صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ نیکس سٹیج جو ہے وہ بڑی خطرناک سٹیج ہے اس جس سے پاکستان کی اداروں کے اوپر بڑا ایک منفی پاکستان کی طرف جائیں گے تو یہ پاکستان کے لئے خطرناک ہوگا ثابت آگے آنے والے دنوں کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب بہت پریشر ڈالا ہے ایک پریشر یہ ڈالا ہے خان صاحب کہ کم سے کم یہ جو بیس افراد جو اس کے لئے گئے تھے ان کو تو کم سے کم ناہل کیا جائے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں زور دیا پکڑایا جائے کہ الیکشن کمیشن ہی ان لوگوں کو ناہل کرا دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی بھی پارٹی کروسنگ نہ کر سکے اور لوگ جو ہیں جس طریقے سے پیسے لے کے پر چلے آتے ہیں تو اس کے اوپر یہ بہت زور دے رہے ہیں اچھا اس کی ایک اور وجہ یہ ہے آپ اپوزش سائٹ پر چلے جائے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کے اوپر وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ ناہل ہو جائیں گے چیزیں ہو جائیں گے تو صدر پاکستان اس ٹائم تک کون ہے وہ عارف الوی صاحب ہے ڈاکٹر عارف الوی عارف الوی کے پاس ابھی بھی وہ ہے ایک پاور ہے جو وہاں وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیجئے جی میں وہ نہیں ہوں اعتماد کا ووٹ لیجئے اور اب ہنڈرڈ ان سمتنگ جتنے بندے بھی وہ حاضر کیجئے جیسی اگر یہ بیس بندے یا بائیس بندے ٹوٹتے ہیں تو ان کی مجوریٹی نہیں ہوگی اور مجوریٹی نہیں ہوگی تو ایک سٹریڈ اوے الیکشن ہوگا ایک طریقہ کار یہ ہے جو ایک سمت چل رہی ہے الیکشن کی طرف جانے دوسری سمت یہ ہے کہ آپ یا تو عوام کو لے کے آئے چیزیں لے کے آئے اور ایک بہت بڑی لیول کا پر پھڑا ہو اور جس سے انارگی ہو اور اس کے بعد صدارتی نظام صدر صاحب آرڈر دے اور الیکشن کے لیے گئے اور جو ہے وہ ٹیمپریری ایک حکومت بنائی جائے جو تھوڑے دنوں کے لیے آئے اور اس کے بعد الیکشن اینڈ آف دے دے ہو کا الیکشن کے طرف یہ let's go to the عمران خان صاحب کے جو خط تھا اس کے اندر جو خان صاحب کو خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا تھا کہ خان صاحب اگر آپ نے یہ یہ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ کونسکرچو ہوگی اور اگر آپ نے کر دیا یا پاکستان نے کر دیا یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے کہ وزیراعظم پاکستان ہے اور خط لکھا جا رہا ہے کن حلقوں کو ان حلقوں کو جو یہ کروانے والے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ خان صاحب نے کر دیا تو ہم ان کو ساری چیزیں معاف کر دیں گے اور بہت کچھ دیں گے اب یہ بہت کچھ جو حالات صحیح کرنے کا چیزوں میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کے اوپر شہباز شریف صاحب کہیں نہیں گئے ہیں وہ گئے ہیں ان جگہوں کے اوپر جن جگہوں کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا بہت بہتا ہاتھ ہیں اور ان لوگوں کو وہ اسرائیل کے ایک طریقہ سے پٹو مانے جاتے ہیں ہم ٹاکنگ آبار یو اے ای یو اے ای ایک واحد ایک کنٹری تھی جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل کو مانا یا اسرائیل کو جو ماننے والوں مستقر وہ یو اے ای تھا یو اے ای کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ وہ انڈیا والوں نے اپنے مندر بنائے چیزیں بنائیں ایک سعودی ایرابیہ کے ایک مطلب اس عرب کے ممالک میں وہاں پہ جو سب سے زیادہ چیزیں کی گئیں وہ یو اے ای نے کی گئیں اب یو اے ای اور انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ یہ سہارا کا ایک گروپ ہے جو چیزوں کے اندر یہ چیزیں چل رہے تھے ادھر سے انہوں نے ابھی آپ دیکھیں کہ اس 3.000.000 کی ان کو ایڈزی گئی ہے اور باقائد انہوں نے تینکیو کرنا چیزیں کی گئیں تو جو امران خان صاحب کا جو ایک بیان تھا کہ ہم سب کچھ معاف کر دیں گے اور آپ کو بہت کچھ دیں گے یہ دینے کا جو ترسیل ہے یہ جو راستہ ہے دینے والا وہ یہاں سے آ رہا ہے بسکلی چیزوں کے سراب سے اور اسی لحاظ سے میڈیا کا بھی حال ہے میڈیا اس ٹائم پاکستان کا پہلے بھی فور سیل تھا اور اب بھی فور سیل ہے ان کے تمام اینکرز ہو گئے چیزیں ہو گئے اور نیچے میچے چھوٹے موٹے صحافی رپورٹر تو پہلی وہ ہاتھ پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم کو خرید لو بھائی ہمارے گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھی چیزی نہیں تھی کتنے ایسے سے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بھی اور ہر جگہ پر سائیکل کی حیثیت نہیں رکھتے تھے وہ آج بہت بڑی بڑی چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو پیسہ ہے جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہوتے تھے یہی وہ پیسہ چل رہا ہے ہر جگہ کے اوپر اور اسپیشلی میڈیا کے اندر بھی اس ٹائم کے اوپر وہی پیسہ چلا کے ہر چیز کو روکا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریحام خان یا اور لوگوں نے بلا کے جو ایک چیز بنائی ہے وہ میرا خیال ہے پرسنلی کہ ٹائمنگ کے ساتھ سے ان کو ہر چیز اللہ کے طرف سے فلوپ ہو رہی ہے یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ایم کے ہم والے ابھی سیتہ وائٹ والوں کا نام لے آتے ہیں کبھی کوئی کسی کا نام لے آتا ہے یعنی کہ ایک بڑ سو پرانی چیزوں کا اس آپ کر کر کے اور ایک بڑے ایک دانشور بنتے ہیں جو صحافی ہیں یہاں پہ آج کل وہ اپنے ویلوگ میں بول رہے ہیں کہ یوکے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ فلا فلا ایم پی ہے انہوں نے جی وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک ویب سائٹ ایسی تھی جس کی اجاز سے بڑا وہ ہو گیا اور اس کو ہو سکتا ہے ایم پی سے ہٹا دیا جائے چیز یہ ہوتی ہے ملک کے اندر چیزوں میں اور یہ ہوتی ہے چیزیں تیار آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو آپ کس طریقے کے آدمی ہو ایک پاک یوکے کے اندر اگر آپ جھوٹ بول دیں ایک چھوٹی سی جھوٹ کے اوپر آپ کو ویسے ہی آپ کو وہاں نکال دی جاتا ہے یہ تو سیکنڈ چیز آتی ہے اب آپ اپنے آجے جھوٹ کے اوپر آپ دواز شریف صاحب آپ کے اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہے ہمارے ذرائع ان کی بیٹی کہتی ہے کلوری فائر کے جو ہے وہ قطری خط کے اوپر پکڑی جاتی ہے چیزیں پکڑی جاتی ہیں یہ صحافی لوگ کب سو رہے ہوتے ہیں ستوپی کے سو رہے ہوتے ہیں یہ چیز نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو جو پچھلی جگہوں پر چل رہی ہیں پاکستان مخالف ناروں کے اوپر جتنے پاکستان کی جو اسیمیوں کے اندر بات ہوئی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی کراچی کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اتنا تاثبی ہے ان کے ساتھ اتنی تاثبی چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں کہ جو تاثب کھل کے جو ہے وہ فوج اخلاف بات کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بارے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں اتنا تاثب اس ٹائم کے اوپر ہے اور عمران خان صرف فائر اور عمران خان کی جماعت ایک واحد پارٹی رہ گئی ہے جس کے اندر تمام ممالک کے تمام مذہبوں کے اور تمام شہروں کے لوگوں نے برابر میں ایک والم حصہ دیا اسپیشلی میں کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی کو کچھ بھی نہیں ملا اس کے باوجود عمران خان کے لیے کراچی کے عوام باہر رٹکوں پہ آئی اور چیزیں کھڑی گئی ہیں اور انہوں نے کہا بھائی نام کو روٹی مل رہی ہے چیزیں مل رہی ہے بر امران خان کے اس نظریہ کے ہم ساتھ ہیں تو اینڈ او دی جو آنے والے دنوں کے اندر ہیں وہ مجھے جہاں تاکہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد تک امران خان صاحب فیصلہ نہیں لیں گے اس سے پہلے ہی یہ ایک جو جس چال پہ چل رہا ہے اس سے پہلے ہی یہ گورنمنٹ ویڈن ون منت کے اندر یا ٹو منت کے اندر ان کو اندر ہی انٹرنل ہی ان کی لڑائی ہونے والی ہے اور انٹرنل ہی لڑائی کے اندر بھی کافی بندے ٹوٹیں گے اگر متعدد حلقے چاہیں تو ان کے دس پندرہ بندے بھی ہٹاتے ہیں تو صدر پاکستان ایک وہ لے کے آ جائیں گے کہیں گے کہ جی آپ نو کانفیڈنس ووڈ لیجئے اور اس کے بعد گورنمنٹ ویسی الیکشن کی طرف سے لائے گی تو میرا نی خیال ہے کہ یہ آنے والے لڑوں کے اندر یہ ترسازن کی طرف جائیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بلوگ پسند آیا ہوگا اور آنے والے لڑوں کے اندر اگر آپ کوئی ٹوپک وغیرہ ہے اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے لئے حاصل بھی یا انٹرنیشنل بھی تو آپ ضرور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لئے بہت اچھی چیز یہ ہے کہ امران خان صاحب اگر آگئے تو امران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا وہ اسپیشلی سٹریٹ اوئے یہ اس کے پر جائیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لئے بہت آنے والے لڑوں کے اندر پاکستان کے لئے بہت اچھی ہو جائے گی امران خان صاحب کو چاہیے کہ اس طرح جس طریقے سے وہ چل رہا ہے بہترین پالیسیز چل رہا ہے کوئی ریشنی لے شیخ رشید کی باتیں نہ سنیں یا کسی اور لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور اسی طریقے سے جس طرح تھنڈے طریقے سے چل رہا ہے چلتے رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا آپ نے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ جی اور یوٹیوب ہمارا چینل ٹرپر آر ٹی وی اس کو سکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہمارا ون ورڈ شو ہے فیس بک کے اوپر اس کو بھی آکے چلتے رہا ہوں میں آپ کو پسند آئے ہوں چلتے رہا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں میں خواتب سے پسند آئے ہوں آپ کو assumption